نمسکار ونکم ساسری اکال دوستو عمومن میں پرو کبڈی میچز کے بعد کے ریویو کم کرتا ہوں پر آج کی رات جو دو میچز ہوئے اس کے بعد ایک چیز دوبارہ سے سیکھنے کو ملی اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بھی شیئر کی جائے اور آپ لوگوں سے بھی مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملے جو لوگ آپ لگاتار پرتی کریا دیتے ہیں میچ سے پہلے میں نے پریویو کیا تھا اور یہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ پہلے میچ میں پٹنا پائرٹس سمبھتہ دھو دے گی جائپور پنگ پینٹرس کو اور دوسرے میچ میں بولز کا پلڑا بھاری رہنے کی امید ہے دونوں میچز میں پرینام میرے پریویو کے ایکتم اولٹ آئے پہلے میچ میں وہ پٹنا پائرٹس جو ابھی دو دن پہلے کاتلانہ کھیل کے آ رہی تھی اور میں نے کہا تھا یہ ٹیم پرو کا بڑی اتحاس کہ سب سے بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے اور وہ کھیلے بھی ویسا تھے اس ٹیم نے جائپور کے سامنے آتما سمرپن کر دیا ہر ویبھاگ میں جائپور ان پر اکیس پڑا دوسرے میچ میں کیا ہوا تمیل تلائیواز اسی پٹنا سے پٹے تھے نہ ریڈر چلے تھے نہ ڈیفینڈر چلے تھے ان کے سامنے وہ بولز تھے جن کے پاس پون سرہاوت جیسا ایک دگج ریڈر ہے وہاں تمیل تلائیواز نے بولز کو رونڈ دیا دونوں میچز میں پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ بیچ جانے کے بعد ایک ایسا لمحہ نہیں آیا جب ہمیں لگا ہو کہ پچھڑنے والی ٹیم واپس آ سکتی ہے ہمیں امید تھی لیکن ایسا لمحہ ہمیں ملا نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ایک تو یہ کہ میری پرڈکشن بھی غلط ہوتی ہے کئی بار ہوتی ہے میں بھی انسان ہوں کاغذ پر دونوں کی حالت دیکھ کر ان کی آنکڑے دیکھ کر ان کی حالیہ فارم دیکھ کر کچھ بات اپنے مند سے کہتا ہوں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات میں نے آج سیکھی ہے پھر سے سیکھی ہے اور ایم شور آپ لوگوں نے بھی آپ لوگ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے چاہے آپ ہار کر آئے ہیں چاہے آپ جیت کر آئے ہیں چاہے آپ کو قراری ہار ملی تھی چاہے آپ کو بڑی جیت ملی تھی وہ ہو گیا ہار گئی جیت گئی ختم ہو گئی آج نیا میچ ہے پٹنا نے جو وہ 21 ریڈ پوائنٹ 21 ٹیکل پوائنٹ لیے تھے آج وہ ٹیم ٹوٹل 21 پوائنٹ بنانے میں سٹرگل کر رہی تھی جو بینگلورو بولز پاون اکیلے 35-40 پوائنٹ لانے کی قوت رکھتا تھا پوری ٹیم 40 پوائنٹ نہیں بنا پائی تھی کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ کا اچھا پردرشن اور آپ کا برا پردرشن جو پہلے کیا وہ پہلے کر دیا آج آپ کیسا کھیلتے ہیں وہ زیادہ مہتپون ہے یہ چیز وی وو پرو کا بڑی سیزن آٹھ کو سب سے خاص بناتی ہے ایک ٹیم جس سے آپ کتائی امید نہیں کرتے ہارنے کی وہ نہ کیول ہارتی ہے بلکہ بری طرح ہارتی ہے وہ ٹیم جس سے آپ بالکل امید نہیں کرتے کہ یہ ٹیم جیت پائے گی وہ جیتی ہے اور بڑے مارجن سے جیتی ہے اور اس بات سے ہم سب کو اپنی نجی زندگی میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایم سوری اگر میں فلوسفر کی طرح ساؤنڈ کر رہا ہوں لیکن یہ دو میچ ایک طرفہ میچ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ چاہے میں نے کومنٹری میں کیا چاہے آپ لوگوں نے اپنے نجی جیون میں کیا جو کچھ اچھا کیا وہ آپ کو مبارک ہے وہ مجھے مبارک ہے پر وہ ہو گیا live in the present کل میں کیسی کومنٹری کروں گا کل آپ اپنے آفیس میں کیسا کام کریں گے سکول میں کیسا کام کریں گے یا اپنے نجی جیون میں کیا کریں گے وہ چیز سب سے زیادہ مہتپون ہے اور ایک اور چیز بہت زیادہ مہتپون ہے اور وہ یہ ہے آپ لوگوں کا پیار سہیوگ سمرتھن اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ اور اپنے ٹیم کے ساتھ لگاتار بنا رہے ٹیمیں جیتیں گی بھی ٹیمیں ہاریں گی بھی کوئی کھلاڑی سوپرسٹار ہے آج سوپرسٹار کے جیسا کھیلے گا کل کوئی نیا سٹار بنے گا پرانے والا سوپرسٹار فلوب بھی ہوگا کم اچھا بھی کھیل پائے گا لیکن آپ فینس کا پیار اپنی ٹیموں کی طرف اپنے کھلاڑیوں کی طرف اور اوورال کبڈی کی طرف اگر لگاتار بنا رہے گا تو اس لیگ کو دیکھنے میں آپ کو اور دکھوانے میں ہم کو بہت مزا آئے گا اسے کے ساتھ ایک گوڈ نائٹ شبہ راتری اور شبہ خیر میرے اس اوبزرویشن پہ آپ لوگوں کے کیا وچار ہیں آپ لوگوں کی کیا پرتیکریہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے جتنے کمنٹ ہو سکتے ہیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ ہر انسان کا ایک ایک کمنٹ ایک ایک پرتیکریہ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے جائہن